ہیلو ریسپیکٹی گائز ایوریون ینگ اور رول لیڈیز آردینس اس امیزنگ انانسمنٹ آن بیہاف آف ایٹالین گورنمنٹ دھی ہاں اٹلی کی حکومت کا ہے یہ اعلان اس نے عوامل ناس کے لیے بنایا ہے ایک پلان اٹلی کے جزائر میں بکرے ہیں بے لگام جو سرعام کرتے رہتے ہیں آپس میں کلام گلیوں اور محلوں میں آپس میں کرتے رہتے ہیں ملاب اور عوامل ناس کے پروگرام کرتے رہتے ہیں یہ فلاب ناظرین اصل خبر کچھ یوں ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق اٹلی میں جنگلی بکرے اور بکریوں کی تداد ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہے ان کی تداد اس قدر بھڑ گئی ہے کہ اب یہ جنگلہ تک محدود نہیں رہے بلکہ بازاروں اور گلی محلوں میں بھی سرعام گھومتے ہوئے اپنی کھرمستیاں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات ہر وقت میں بھوک بھوک جیسی عوازیں نکال کر عوامل ناس کے نین اور سکون برباد کرنے میں ہما وقت مصروف ہیں یہی وجہ ہے کہ سسلی کے جزیرہ ایولین کے میر کو مجبورا یہ اعلان کرنا پڑا ہے کہ سسلی کے جزیرہ ایولین میں سرعام عوارہ مٹرگش کرنے والی بکریاں ہو یا بکرے بھیڑے ہو یا چھترے چھیدہ ہو یا میدہ تارک ہو یا زفر جتنے دی چاہے اتنے لے پکڑ سب اسی کے ہو گئے اس لیے اٹلی میں موجود مفت فوروں کو یہ مشوہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم کے تحت آگے آئیں اور اپنا ہار دکھائیں جتنے مرضی بکرے اور بکریاں پکڑ کر لے جائیں نہ ہوگی کوئی پوچھ گیچ اور نہ ہی کوئی حکومت کی طرف سے سرزنش ہاں مگر جزیرہ ایولین کے لائف سٹرک کے دفتر میں بزریا ای میل درخواست اور سترہ ڈالر بطور ریجسٹریشن فیس دینا نہ بھولیے بس فیس ادا کرنے کے بعد آپ جانے یا بکرے جانے اس لیے اٹلی کے مفت خوروں پہلے آئیے پہلے پائیے جتنے مرضی چاہیے بکرے لے جائیے مگر ان بکروں کو پکڑنے کے بعد within 15 days جزیرے سے باہر لے جانا مت بھولیے ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے thanks to watch and listen دلدریہ ٹی وی